موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پبلک فورم میں میں زکیور امان ایک دفعہ پھر آپ کو کہتے ہوں خوش آمدین ناظرین ساتھ سے آٹھ بیش تک ہمارا اور آپ کا ساتھ رہے گا اور اس پبلک فورم میں آپ کا فورم ہے اس لئے آپ کی بات ہوتی ہے آپ کے علاقے کے جو مسائلیں وہ اسکس ہوتے ہیں اور اسی کے حوالے سے ہم آپ کی کالز لیتے ہیں آج خوش قسمت ہی میری کے سیکھنے کا موقع میں رہا ہے مجید اکیلی اسف زعی صاحب سے ہمارے ایکسپرٹ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے سینر جنرلس سلام علیکم جی سر کیسے ہیں آپ ٹھیک ٹاک آپ جو بات کی ہے وہ تو اپنی جگہ پر میں بہت پرشر میں ہوں تلویجن میں اور ہمارے گروپ میں تو بہت سینر ہے نا جب ہم بچے ہوا کرتے تو تو آپ جو ہے نا خوبصورت بالوں کے ساتھ جو ہے نا خیبر ٹی وی پر وہ ہوسٹنگ کیا کرتے ہیں ہاں تو وہ اب ہم صحیح ہوسٹنگ پہ آئے ہیں وہ نون سیریس سے اب سیریس پہ آگئے ہیں ہاں یہ بات ہے تجربت ہونے چاہیے بات ہونے چاہیے میں مجھے خود بھی بہت خوشی ہو رہی ہے تینکیو سرمہ جی ابھی تھوڑی دیر پہلے جی بات ہو رہی تھی تو اکیلیو سفزید صاحب نے اور ہمارے پرویوچر صاحب نے ہم اس پر ڈسکشن کر رہے تھے کہ یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ جو دنیا کا امپورٹنٹ ترین صوبہ ہے اور اس کے سب سے مہم علاقے جو ہیں اہم علاقے جو ہیں وہ مین سٹریم چینلز میں کبھی ان کی بات نہیں ہوتی نہ ان کے پرابلمز کے حوالے سے ڈسکشن ہوتی ہے ہمارا الحمدلللہ یہ ایک اچھی بات ہے کہ کیٹو چینل جو ہے وہ انہی علاقے علاقوں کو ٹارگیٹ کرتے ہیں وہاں کے لوگ کے پرابلمز کو اور حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اسی لیے آج جو ہم نے جن علاقے سے ہم نے نمائندوں کو سر بلائے وہ دونوں ان کا تعلق جو ہے وہ چترال سے اور سب سے پہلے میرے ساتھ بیٹھے ہو جو مولانا عبداللکبر چترائی صاحب جماعت اسلامی سے ان کا تعلق ہے میں نے اسلام علیکم سر کیسے ہیں سر آپ ٹھیک تھا طبیعہ ٹھیک ہے مہت مربانی بہت شکریہ موش ویلکم جی ساتھ جی وزیرزادہ صاحب بیٹھے ہیں ایم پی اے ہیں کلاش سے غیر مسلم کے سید بھی اسلام علیکم سر کیسے ہیں ہم ٹھیک تھا کیا سر اشپاتہ یہ ذرا بتائیں اس کا مطلب کیا ہے کلاش جو سلام کرتے ہیں وہ اشپاتہ کہتے ہیں آئی ایس ایچ پی ای ٹی ہے اشپاتہ بسم اللہ کرتے ہیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم پہلا سوال جو ہم جس علاقے سے یہ بندہ آتے ہیں ان سے سر یہی کرتے ہیں کہ یہ جو ابھی جتنے ڈیٹھ سال یا اس سے پہلے چلو پان سال بھی ساتھ ملا لیتے ہیں یا جو عرصہ گزرہ ہے اس پر جو ترقیاتی کام ہوئے آپ کے علاقے میں کیا آپ اس سے سیڈسپائیڈ ہیں اگر ہیں تو کیوں اور نہیں ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے سر پہلا آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تو سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے بہت اہم موضوع پہ یعنی یہ ہمارے لئے بہت اہم ہے کہ چترال کے مسائل پہ ہم یہاں بات کریں اور چترال کے مسائل کو اجاگر کریں اس پہ بات کرنے کے لئے ہمیں دعوت دی ہے میں اس پر خیبر ٹی وی کا بھی اور آپ لوگوں کا بھی میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں مشکور ہوں چترال کی طرف سے پورے چترال کی طرف سے حقیقت یہ ہے کہ اگر دیکھا جائے کہ حقیقت کو بیان کیا جائے پچھلے پانچ سال اور ابھی جو سوہ سال گزرے ہیں سوہ چھ سالوں میں چترال میں کوئی ترقیاتی اس طرح کا کام جس کو ہم عوام کے سامنے رکھ سکیں اور حکومت بھی رکھ سکے وہ کام نہیں ہوا اس میں سب سے بنیادی چیز وہاں جو ہمارے امدرفت کے مسائل ہیں وہ جون کے تون ہیں کوئی کام اس میں نہیں ہوا اچھا اس میں دو ہزار پندرہ میں سلاب آیا اس سلاب کے نتیجے میں ریشن کا بجلگر جو ہے تباہ و برباد ہوا اور دو ہزار اٹھارہ نہیں آہ دیا امدرفت کا مسئلہ جو ہے وہ کافی گمبیر شکل اختیار کر گیا اور اس وقت سے لے کر ابھی تک وہ بجلگر جو ہے ہائیڈل پاور اسٹیشن وہ بہار نہیں ہوسکی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ڈیزاسٹر ہوا اس میں کئی پول دریا بروت ہوئے سلاب بروت ہوئے تو ان کے نتیجے میں کچھ پولوں کی منزلی صوبائی حکومت نے دی اور ابھی تک وہ نامکمل پڑے ہیں ان کے پیسے ریلیس نہیں ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ کوئی اس طرح کا کام جس کو ہم لوگوں کے سامنے یہ پیش کر سکیں کہ یہ صوبائی حکومت نے یہاں یہ کام کیا ہے میرے خیال میں میرے نزدے کوئی ایسا کام نہیں ہے جس کو ہم لوگوں کو دکھا سکیں البتہ جو حقائق ہیں حقائق کو میں تو ہمیشہ کے لیے حقائق بیان کرتا ہوں اور کسی پر غلط نہیں لگا الزام تراشی نہیں کرتا صرف انہوں نے جو کرکردگی صوبائی حکومت نے کی ہے وہ یہ ہے کہ اپر چترال کو ظلہ بنا دیا لیکن وہ بھی بغیر وسائل کے بغیر ہاتھ پاؤں کے اور ابھی تک ان کے جو اہم بنیادی ضروریات ہیں یا جو انفرسٹکچر ہے وہ ابھی تک نہیں ہے اور دسٹکٹ تو ان کو دیا گیا یہ خوشعین بات ہے جس کو میں خود بھی اپریشیٹ کرتا ہوں اور یہ اچھی بات ہے کہ چودہ ہزار اٹھ سو پچاس مربع کلومیٹر پر محیط علاقے علاقے کو دو حصوں میں انتظامی حصوں میں تقسیل ہونا چاہیئے تھا سب سے بڑا زنی اس صوبہ خیبر پختنخواہ کا پانچویں حصہ ہے تو اس کو دو زنوں میں تقسیم کیا یہ صوبہی اس کا کریلت جو ہے صوبہی حکمات اور سیٹ اے کی ہے سیٹ اے کی اپر لوئر دونوں کا ہے جاں اگر یہ سیٹ اے کھانے میں بھی پی ٹی آئی کی پی ٹی آئی کی یعنی کمزوری آدم تعاون پی ٹی آئی تو اب بھی آئی ہے نا جی نہیں وہ پہلی بھی تھی نا اس وقت ساتوہ سال ہے لیکن پندرہ سال سے پندرہ سال سے الیکشن سے پہلے اس سے پہلے دو سیٹیں تھی الیکشن سے پہلے انہوں نے مردم شماری کی خانہ شماری خانہ شماری کے بعد مردم شماری مردم شماری میں ہماری عبادی جو ہے چار لاکھ سنتالیس ہزار تیسو بہر سکت یہ عبادی تھی اس عبادی کے تناسب سے ہمیں دو سیٹیں نہیں ملتی تھی صحیح اور اس کا دوسرا اپشن انہوں نے الیکشن کمیشن نے ہمیں یہ دیا کہ آپ ایک کام کریں کہ اگر تین لاکھ آٹھ ہزار پلس ایک لاکھ ستر ہزار آپ عبادی ہمیں دے دیں تو دو سیٹیں اگر یہ نہیں دے سکتے تو دوسرا وہ ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ انتظامی حوالے سے چطرال دو زلوں میں تقسیم ہو گیا ہے تو اس کا نوٹیفکیشن دے دیں اب اصل چیز جو نوٹیفکیشن ہے یہ تقریباً پنتالیس دن اعلان خان صاحب اور پربیس خٹک صاحب چطرال آ کر اعلان کیے تھے اعلان کرنے کے بعد پنتالیس دن گزر گئے لیکن وہ نوٹیفکیشن جاری نہیں وہ اس کے وجہ سے ہمارے ایک سیٹ جو ہے وہ مس ہو گیا اور ہم اس کے صدا بگد رہے ہیں ایک اکیل بھائی یہ ایریا پہ کیوں نہیں ڈیپینڈ کرتا انسٹیڈ آف سینگ کہ آپ آبادی ہمیں زیادہ بتائیں کچھ سٹوپیڈ سی بات نہیں ایم ویری سوری نہیں بہت ٹھیک بات کی ایک تو یہ ہے کہ جو آپ نے اوپننگ میں بات کی نا کہ ہمارا نیشنل میڈیا میں اس کو سو کر نیشنل میڈیا یہ اگر نیشنل ہوتا تو یہ چطرال سے یہ دیر سے یہ قرمی جنسی سے یہ دی امیر سے یہ باقی علاقوں سے لا تعلق نہیں ہوتا چند سیٹیز پہ چند لوگ بیٹھ کر وہ جو ہیں لوگوں کے اٹنشن میں اضافہ کر رہے ہیں یہ خوبصورت علاقے نہیں دکھا رہے دیکھیں آپ کے ٹو کو دیکھ لیں آپ ہمارے تیلیشنل چینل کے خیبر کو دیکھ لیں خیبر نیوز کو دیکھ لیں مجھ جیسے بندے کو یا آپ جیسے بندے کو پہلی بار پاتا چلتے ہیں کہ یہ خیبر پہتنفہ کتنے خوبصورت ہے یہ شمالی علاقہ جات کتنے خوبصورت ہے مگر بدقسمتی سے نہ تو حکومت اس جانب توجہ دے رہی ہے نہ ہمارے وہ ادارے جو کہ لوگوں کی نیریٹیو بناتے لوگ اطلاعات فرام کرتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ میں آپ کی بات کو سیکنڈ کرتا ہوں کہ یہ ایک بڑا علمیہ ہے اور یہ جو پاکستان کے پیڈریشن کا ایک سٹرکچر ہے اس کے لئے بڑا خطرہ ہے کہ آج تمام جنگیں آپ نیریٹیو بیلڈ کرتے ہیں میڈیا کے ذریعے اور ہمارے گروپ کے علاوہ بدقسمتی سے باقی گروپ وہ تب ہی آپ کو کورج دیتے ہیں جب دماغہ ہو وہ تب ہی آپ کو کورج دیتے ہیں جب کوئی بری بات ہو حانکہ بہت سے چیزیں بہت اچھی بھی ہو رہی ہیں جہاں تک کہ اس والی بات کا تعلق ہے میرے خیال میں چترال وہ علاقہ ہے کہ اگر آپ نے اس کو ایکسپلور کیا اور اس کے مسائل کو اٹھایا اور اس کے کلچر کو آپ نے سیل آؤٹ کیا تو خیبر پختنخواہ کا جتنا بھی بجٹ ہے بلکہ ملکر دیویجن کا بجٹ بلکہ ملکر دیویجن ہے آپ کو پیڈر گورنمینٹ سینے نہیں اور سر مطلب سوچنے کی بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے آتی سب سے پہلے بات یہ کی تھی کہ ہم نے پوری دنیا کو لے کر آنا ہے اور یہ صحیح جو ہیں یہ آئیں گے ٹورزم کی سب سے خوبصورت سپورٹس ہیں ہمارے کوشش کر رہے ہیں ہمارے وہاں یہ کالاش برادر سے میرے بھائی کا تعلق ہے ان کی ایک ثقافت ہے چترال کی اپنی ایک ثقافت ہے وہ دنیا میں کئی پر بھی نہیں ہے کئی پر بھی نہیں ہے تو میں کہتا ہوں کہ آپ صبح خبر پختنخواہ کی کریں میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی آدھا بجٹ جو ہے وہ چترال سے بھی پورا کر سکتے ہیں آدھا بجٹ سونے کے سب سے زیادہ زخیر میں نے قومی اسمبلی میں سوال اٹھایا تھا دو آزر پانچ میں میں نے یہ سوال اٹھایا چترال میں کون کون سے مادنیات ہیں تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا تھا کہ چودہ قسم کے مادنیات چترال میں پائے جاتے ہیں دنیا کا بہترین ایک نمبر سونا وہ چترال میں پائے جاتا ہے لیکن اس میں کام کرنے میں نے اس وقت کہا کہ جناب سپیکر اس وقت چودری عمیر حسین صاحب ہماری سپیکر تھے میں نے کہا جناب سپیکر اس کے لیے کوئی کرنا ہے ہمیں پاکستان کو سوچنا ہے اس پہ اگر یہ چیزیں ہم نکال لیں گے تو پاکستان جو ہے پورا پاکستان جو ہم بھی مانگ رہے ہیں استفادہ استفادہ پورا پاکستان استفادہ کرے گا ناظرین آپ کال کر سکتے ہیں اور سپیسیفکلی وہ لوگ جو چترال سے تعلق رکھتے ہیں لیکن کال ان اور پوچھ سکتے ہیں ڈائریکٹ اپنے نمائندوں سے کلاش کے حوالے سے بات ہو رہی ہے ٹورزم کی بتائیے گا اس ڈیٹھ سال میں کیا ہوا ہے ابھی تک بہت شکریہ اس زبردست پروگرام پہ ہمیں حکومتی پارٹی سے تعلق رکھتا ہوں اور میں ڈیڈیکٹ کا چیئرمنٹ بھی ہوں لوں اور چترال کا ایم پی اے ہدایت رحمان صاحب ہے اور ایم این اے صاحب ہمارے مخترم بیٹھیں اور واقعی مولانا صاحب نے زبردست کہا اگر پچھلے حکومتیں بھی ٹورزم کو ایز اینڈسٹری لے لیتے ٹورزم پہ توجہ دیتے جیسے کہ پی ٹی آئی کی حکومت دے رہی ہے تو آج جو ہے ہمیں ٹورزم سے جیسے کہ نیپال کو اور سوید زیلین کو جو میجر انکم ہے ٹورزم سے وہ ہمیں بھی ملتا پچھلے پانچ سالوں میں کیا ہوئے ہیں کیا آپ مطمئن ہیں دیکھیں پی ٹی آئی کی حکومت سے نہ صرف میں مطمئن ہوں بلکہ پوری کیپکے کے لوگ جو ہے وہ نہ صرف مطمئن ہوئے ہیں بلکہ وہ میجارٹی میں پہلی دفعہ دوبارہ الیک کر کے یہ ثابت کر دیا کہ وہ پی ٹی آئی کی حکومت کے پالیسیوں سے خوش ہیں اور وہ زبردست کام کی ہیں اور چترال کے حوالے سے اگر ہم بات کر لیں تو یہ پی ٹی آئی کو سب سے جو بڑا کریڈٹ جاتا ہے دو ڈسٹرک کا مولانا صاحب نے جیسے کہا کہ یہ دو ڈسٹرک جو ہے یہ مسئلہ کوئی پی ٹی آئی کی حکومت میں نہیں اٹھا تھا یہ مسئلہ تو ستر سالوں سے پچاس سالوں سے تھا اور چترال کے لوگ بتاتے ہیں کہ جب ایک حکومت تھی بی پیس پارٹی کی لوگوں نے جب ڈیمانڈ کیے شندور کے موقع پہ تو ان کو جیلوں میں ڈالا گیا لوگوں کو جیل پیش دیئے گئے اس کے بعد پھر ایم ایم اے کی بھی حکومت آئی تو ڈو ڈسٹرک منتا تو بڑی اچھی بات تھی پرویس خٹک اور خان صاحب آکے جب ڈو ڈسٹرک کا اعلان کیے نہ صرف وہ اعلان کیے آپ دونوں ان کی تذکیش کریں میں دکی صاحب کی اجازت سے کہ این پی کو کوئی این پی کا کوئی منڈیٹ نہیں ہے پیپل پارٹی کا ہے ایم ایم اے کا ہے پیرکن صاحب کا اب ہے این پی کا ادھر چتران میں کوئی منڈیٹ نہیں ہے مگر جو میں نے چند ڈیٹیلز پڑی ہے وہ یہ ہے کہ این پی نے اپنے دوری حکومت میں چتران کے لیے بہت زیادہ کام بڑے اچھے کام کیے خاص کر تعلیمی ادارے میں اس کی طرف آتا ہوں تو جن لوگوں نے اچھا کام کیا ہے میرے خیال میں ہمیں ان سے پیٹی آئی کی حکومت کی کچھ چیزیں نو دفعہ پانچ سالوں میں نو دفعہ یہ ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے بس یہ جب آتے ہیں تو عارضی طور صحیح راستے ٹھیک ہوتے ہیں صفائی سترائی ہوتی ہیں محکمیں متحرک ہو جاتے ہیں ڈیزی صاحب متحرک ہو جاتے ہیں میں تھوڑا پی ٹی آئی کی جو کام چتران میں ہوئے ہیں اس پہ میں روشنی دانوں کی تکتے ہیں دو دو ڈسٹرک وہ پینتالیس دنوں میں نوٹیفکیشن بھی ہوا اور اس کا جو ہے وہ ڈیریکٹیو ایشو ہوا چترال سے اس کی بیفرکیشن کے ریپورٹ منگوائی گئی بدقسمتی یہ رہی کہ جو اس وقت کے ہمارے دو ایم پی ایس آئیبان بیٹھے تھے وہ اس کو فالو اپ نہیں دیئے وہ اینڈ پی آ کے ریوینیو میں جس دن اس کا نوٹیفکیشن ہونا تھا اسی وقت جو ہے اس سے دو دن پہلے وہ الیکشن کمیشن نے بین لگا دی اس وجہ سے جو ہے ڈسٹرک نوٹیفائیڈ نہیں ہوا بلکہ ابھی جو ہماری حکومت آئی چھے مہینوں میں سوات اپر ڈسٹرک کا بھی اسی طرح اعلان ہوا تھا اور اسی طرح کولاچی کا بھی کوئی ہوا تھا لیکن چونکہ پی ٹی آئی کی حکومت جیسے اس کی دعویٰ ہے کہ وہ بغیر کسی اس کے سیاسی اس کے جیسے چترال سے نہ پچھلے ہمارے ایم ایم پی اے تھے نہ ابھی ہیں دو ڈسٹرک چترال کو کر دیئے چاہیے تھا سوات کو کر لیتے اب دو ڈسٹرک نہ صرف بن گیا ہے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ انفرسٹرکچر ایک دن میں بنے سو دن میں یا پھر ایک سال میں ڈی سی گیا ہے ڈی پی او ابھی جانا ہے ایڈوکیشن کے آفیس کھلی ہے وہاں پہ کراہ پہ ان کے لئے بیلڈنگ لیے ہیں تمام لائنگ ڈپارٹمنٹ اسٹیبلش ہو چکے ہیں لوگوں کو ابھی فیسیلیٹیز دے رہے ہیں یہ بڑا کام ہے کہ ڈسٹرک اسٹیبلش ہوا ہے اور اس کے علاوہ جو بڑے کام چھترال میں پی ٹی آئی کی حکومت میں پشتے دیکھیں جب پی ٹی آئی کی حکومت آگئی دو ہزار پندر کے فلٹ آگئے ہیں اس فلٹ میں تمام جو ستر سالوں کے انفرسٹرک چیتے تھے وہ زیرو ہو گئے ہیں پی ٹی آئی کی حکومت نے اربوں روپے لگا دیئے دیکھیں پچھلے پچاس سالوں میں چھے آرسی سی پول بنے تھے آپ یہ نوٹ کر لیے میں اس کے ساتھ ایتھنٹک بات کر رہا ہوں پی ٹی آئی کی پانچ سالہ حکومت میں کتنے ارسی سی پول بنے نو ارسی سی پول بنے آپ ترقی کی رفتار دیکھیں پچاس سالوں میں کیا ہوئے تھے اس کے علاوہ جو ہمارے ڈرنکنگ وائٹر سپلائی سکیم تھے ایریگیشن تھے کمیونٹی سارے ڈیمیج ہوئے تھے اللہ کی وسلوک حرم سے پی ٹی آئی کی حکومت میں ہلو اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی جی والے کو پیسے اللہ پلیز پرونیسر صاحب آواز زیادہ تیز کر دے فون کی جلیل قاضی بات کر رہا ہوں جی اور عبید زنان صاحب سے میری جو ہے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں اسے کچھ پوچھ رہا ہے پوچھ لیں جی جی حسین میں ابھی اسی طرح آپ بات کر رہے ہیں کہ یہ کیا وہ کیا سارے دودھ کی نہرے جو ہے بے رہی ہیں وہاں پہ لازک یہ جو ٹیورسٹ اس کے لحاظ سے جو لوگ آئے تھے جترال میں انہوں نے سڑکوں پر راتیں گزاری ہیں صحیح کی کہ آپ کے علاقہ جو ہے لوگ پوری دنیا سے اس کو دیکھنا چاہتے ہیں آئین سے لے کر آپ کے علاقے تک جو سڑک کی حالت ہے جو سب سے زیادہ ٹیورسٹ کو اٹھیکٹ کرتا ہے وہاں پہ لوگ آتے ہیں ابھی تک اس پہ کوئی کام نہیں ہوا تو آپ آپ کی گورنمنٹ کی ایک پالیسی ہے جو ٹیورسٹ اٹھیکشن پالیسی ہے اور اس نے پوری دنیا میں پاکستان نمبر ون اور پاکستان کے اندر پر چپرال کو انٹرلیسٹلی نمبر ون پوزیشن پہ رکھا گیا ہے تو اس حوالے سے آپ کہیں گے آپ نے اپنے پرفارمنس در بتا دیجئے گا کہ ایک دو سال میں آپ کو نکچہ کی ہے معاصلات صحیح بڑے بڑے زبردست کسٹین کی انہوں نے دیکھیں میں 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 نے آپ کو بتایا تھا کاکلاش فیسٹیول میں میں خود لاسٹیر میں کمپیرنگ تھی وہاں سر ٹرنل بلکل بہت خوبصورت ہے یہ کلاش ویڈی کا روڈز کا پوشے ہیں آپ کو پتا ہے یہ کس نے اس کا فتا کیا تھا اس ٹرنل کا چطرہی صاحب کا پتا ہے مشارف صاحب مشارف 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 اتنے عرصے میں یہ ٹرنل کمپلیٹ ہوئے ماشا اللہ جب ہی تو اتنا خوبصورت ہے اینیہاں تو اچھا درمیان میں ٹرنل بہت میں اپنے اپنے اپرسن ایکسپیئرنس بتاؤں جو پہلے ایک لے من ایکسپیئرنس ہے میں کہوں گا کیونکہ ہمیں انفرسٹرکچر سے اتنا نہیں پتا کہ کیسے ہوتا ہے پہاڑی ایریا میں اب ٹرنل بڑا خوبصورت ہے ٹرنل اس سائٹ پہ بھی روڈ نہیں ہے اس سائٹ پہ بھی روڈ نہیں ہے آپ یقین کریں کیونکہ میرے ساتھ فیملی تھی کافی تکلیف ہوئی ہمیں میں نے کو ابھی بتایا بھی کہ کیسے وہ سپیسیفکلی ہم جھے ٹینل تک پہنچے تھا ہم نے کہا ٹینل اتنا خوبصورت ہے اس سے ادھر تو یورپ ہوگا اب جب ادھر گئے تو اس ادھر سے لائر دیر اپر دیر سے بھی زیادہ خراب سڑکتی تو مجھے یہ سمجھنی ہے کہ یہ انفرسکچر بیلڈ کرنے کے لیے پلاننگ کون کر رہا تھا اور اگر پلاننگ ہی تھی اس میں تو وہ ایگزیکیوٹ کیوں نہیں ہوئی صحیح طریقے سے یہ لاسٹیر کی بات میں کر رہا ہوں اب کیا صورتحان کا ابھی اس کا تو مولانا صاحب میں جیسے ڈسکشن میں گا ٹینل والے دونوں سائٹ کا کلائش ویلی کا دیکھیں یہ کلائش ویلی کی روڈ ابھی خراب نہیں ہوئے ہیں یہ کلائش ویلی کی جو روڈ ہے اسی طرح کی روڈ ہیں جو پچاس سالوں سے اب جو ایک سال میں پروگیس ہوا ہے وہ ہمارے محترم نے جو کرشن کے دیکھیں ایک سال میں چار ارب چون سٹھ کروڑ روپے مولانا صاحب کو پتا ہے یہ بڑے اس میں متعارف بھی ہیں کہ بڑے پیسے رکھیں چترال کے لیے پروگرامز میں کہتا رہتا ہے چار ارب چون سٹھ کروڑ روپے نہ صرف رکھے گئے ہیں ٹینڈرنگ پروسس کمپلیٹ ہوا ہے پچیس پچیس فروری ٹو تھاؤزن نائنٹین میں نے سی ایم کو اپلیکیشن دے دیا فیڈرلائزیشن ہوا بارہ مارج کو اس کے بعد ابھی لازٹ جو اس کا وہ ہے فائنل اس کی ڈیزائن کنسلٹن جا کے کر کے آئے ہیں کہ کون سے زمین خرید نہیں ہے کون سے سرکار کے ہیں کونٹریکٹر کو ایوارڈ ہو چکا ہے اور ابھی جو ہے انشاءاللہ مارج میں کام کا آغاز ہوگا یہ کوئی ایسے کام نہیں کہ آپ چار ارب چون سٹھ کروڑ روپے یک دم آپ ایک سال میں نکالیں لگا دیں ہم اس پر وہ کیوں ہوا اس لیے کہ حکومت کی پریاریٹی ہے ٹورزم ورنہ جو ہمارے پیچھنے حکومت ہیں تھی جیسے نواز شریف صاحب کی حکومت ہے وہ چترال کئی دفعہ آئے اعلان بھی کیے اس کی پریاریٹی میں چترال نہیں تھا وہ صرف پولٹیکلی وہ کر رہے تھے اب اس میں جو ہے مولانا صاحب بھی ایز ایم این اے کوشش کر رہا ہے میں بھی یہاں سے کوشش کر رہا ہوں حکومت کی پریاریٹی ہے اور یہ روٹ انشاءاللہ ہماری حکومت میں شروع ہوگی تو یہ روٹ کے حوالے سے مطمئن رہنا چاہیے ہمارے ناظرین کو ہمارا آپ نے سوال کیا اس میں بنیادی بات یہ ہے دیکھیں دو ہزار پانچ میں اس میں کام شروع ہوا اور یہ دو ہزار آٹھ میں ساد نے کھدائی مکمل ہونا تھا انہوں نے کورین کاملی نے سامبو کاملی نے اپنا کام جو ہے بلکل بروقت کمپلیٹ کر دیا کھدائی مکمل کر دی جب ہم ہمارا ٹنیور پورا ہو رہا تھا اس وقت ہم ٹینل سے گزر کے جا رہے تھے نیچے سے ٹھیک ہے اس میں خامیاں کامیاں وہ تھی پانی بھی کھڑا ہوتا تھا اور پانی کا نکاسے کا کوئی انتظام نہیں تھا اچھا جب پہ دو ہزار آٹھ میں ہم ہمارا ٹنیور پورا ہوا تو اس وقت اس پہ آٹھ ارب ساٹھ کرو روپے لگے تھے یہ آپ ایک سلک کی بات کر رہے ہوئی اب اس کے بات آ رہا ہوں اچھا اس کے بعد یہ دو ہزار یہ بارہ عرب میں مکمل ہونا تھا اور یہ دو ہزار پانچ سے دو ہزار بارہ تک دو ہزار بارہ تک یہ بارہ عرب میں مکمل ہونا تھا لیکن جب پیپل پارٹی کی حکمت دو ہزار آٹھ میں آ گئی پیپل پارٹی نے سالانہ ایک عرب روپے بجٹ میں صرف کیوں کی بجٹ میں رکھتے ہیں وہ انگوین پروگرام کے طریقہ یہ ہے کہ بجٹ میں آپ تو رکھتے ہیں پاس کرتے ہیں اس کو کام انہوں نے نہیں کیا اچھا وہ پیسے جو ہیں وہ لڑکانہ اور ملتان لے گئے اور اس پر میں نے احتجاج بھی کیا میں نے ٹریس کڑپ کے سامنے تقرباً تین دن میں نے سر یہ بات یہی سے جاری رکھتے ہیں ہلو سالیکم جی سلام علیکم زچی صاحب کیسے ہیں ٹھیک خیلیت ہیں الحمدللہ جی کون صاحب بات کر رہے ہیں کہاں سے سر میں سلیم سرور مخاطب پون چترال سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایک چلی میں وزیزادہ صاحب اور امینے صاحب سے میرا کچھ چلی میں وہ ان کے سامنے پٹ کرنا چاہ رہا ہوں ماشاءاللہ کیجئے جوائی جی جی پلیز بات کریں آپ انتظار کر رہے ہیں بلکل امینے صاحب اور وزیزادہ صاحب آپ مجھے سنو رہے ہیں تو میرے سوال کے دو رکھیں ایک تو جترال تو بونی روڈ کا جو یہ بتا رہی ہے پول پیچنگ ریپیر کا کوئی مسئلہ تھا ان کے ریفرنس تقریباً تیم کلیمیتر کا وہ ہو چکا ہے ریپیر کا مسئلہ لیکن وہ ابی جوینہ وہ سارا ابی خندر کے چھکے میں پر آگئے ہیں ان پر کوئی پوگیس نہیں ہو رہا ایک روڈ کی جو کشیدی کا جو 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 ہمارے علاقے میں ایک مکتب سکولوا کرتا تھا جو 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 جز لیا تھا اس ازت میں وہ ملیامیت تقریباً ہو چکیے تو اس کے حوالے سے میں نے تقریباً کنسن جو ڈیپانڈنٹ ایڈیو ایڈوکیشن چطہ سے میں نے بات کی تو وہ کیا رہا تھا کہ ہم یہ ہمارے ڈومین میں نہیں آتا ہم اس کے لئے فانڈ نہیں کر سکتے تو آپ اس کے لئے کچھ کر سکتے یا نہیں مکتب سکول اور روڈ اچھا اس میں وہ پہلے بہت میں مکمل کر کے اس کے جواب بھی دیتا ہوں ویسے ایک بات ہے مولانا صاحب اگر مجھ سے کوئی پوچھے گا کہ آپ ذمہ دار کس کو ٹھہراتے ہیں مکمل مولانا صاحب جو ذمہ داری میری ہے اگر آپ دیکھیں تیسری گورنمنٹ اور اگر کوئی بھی پوچھے گا تو پہلے آپ سے پوچھیں تو اب یہ دو ہزار بارہ تک انہوں نے دو ہزار تیرہ تک انہوں نے لاوری ٹینل میں کوئی پیسہ نہیں رکھا اس کی وجہ سے یہ کام دلے ہو گیا بارہ عرب سے اب چالیس عرب میں مکمل ہوا ہے چالیس عرب جس کو کہتے ہیں مس منیجمنٹ چالیس عرب میں نے لکھتے ہیں ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ چترال کی طرف دیر کی طرف اے ڈیوی او اس کا کنڈکٹر ہے اور چترال کی طرف عثمانیہ کمنی ہے اچھا عثمانیہ کمنی کے جو کنڈکٹر تھے وہ وہ وفات پا گئے اس کے ساتھ جو اس میں شریک ہے ان کے جی پارٹنرز پارٹنرز ہیں اچھا ان میں اپس میں کوئی چپکالش تھا اس چپکالش کی وجہ سے وہ کام رک گیا تھا اور پیسے بھی مرکزی حکومان نے ریلیس نہیں کیے تھے پھر میں نے تحریک التوا قومی سمبلی میں لائی اور انہوں نے پھر الحمدللہ میٹنگ اس پر بلائی اور اس میٹنگ میں فیصلہ ہوا ابھی کام دوبارہ شروع اس پر ہوگا اور انشاءاللہ یہ کام مکمل ہوگا اچھا جو یہاں چند چیزیں ہیں ایک تو چکیدرہ چترال روڈ ہے چکیدرہ چترال روڈ کے بارے میں مرکزی حکومان نے جو ہمیں بریفنگ دی ہے باقاعدہ میں مواصلات کا ممبر ہوں ایکسپریس نہیں نہیں ارز کر رہا ہوں انہوں نے ایک تو یہ کہا ہے کہ یہ بین لقوامی میں ایارہ کا روڈ بنے گا نمبر ایک اچھا دوسری بات انہوں نے یہ بتائی کہ یہ پیسہ جو ہے کورین ایگزائم بینک یہ پیسہ فراہم کر رہا ہے ان کے ساتھ ایم آئیو سائن ہو چکے نمبر دو نمبر تین انہوں نے کہا ہے کہ جیکہ کامنی کو انہوں نے ٹھیکہ بھی دے دیا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور اس سال انشاءاللہ دوہزار بیس میں اس پر کام شروع ہوگا اچھا اس کے میری میرے رہنمائی کرے وہ ایم آئیو کے پاس نہیں ہے نہیں نہیں وہ جیکہ کامنی کے پاس ہے اچھا اب چٹرال بنی شاندور روڈ جس کا بارے میں میرے بھائی پوچھے تھے اسی کے ساتھ لنک کرتے ہیں کال کال کو ہیلا السلام علیکم السلام علیکم جی کون صاحب کہاں سے میں محبوب الرحمن اسلام آباد سے بول رہا ہوں جی بولیں میرا سوال مونا اپنے لگبر چٹرالی صاحب کہ یہ چٹرال کے جو روڈوں کے مسئلے کے حوالے سے یا اور بھی اسلام آباد میں جو پلاننگ کمیشن ہے اس میں جو لوارے تینل کے لنک روڈ ہے اس وہ ابھی تک ان کے لئے کوئی فنس نہیں ملا ہے اکثر دیلی بیسیز میٹنگ ہو رہے ہیں اس سے ازلا کے سب ایجنڈے میں شامل ہو رہے ہیں پلاننگ کمیشن جو دیولیمنٹ اور ریفارم کا کام کرتا ہے کسی بھی میٹنگ میں ہمارے چٹرال کے لئے کوئی بھی ایجنڈے میں کوئی کسی بھی ترقیادی کام شامل نہیں ہو رہا ہے سائی سائی سوال جی سمجھ آگئی اس کے ساتھ لنک کرتے ہیں اس کو میں نے بھی سوال کیا تو اس میں یہ ہے کہ چٹرال چٹرال بنی مستوج شندور اس کے لئے پچھت پونی سترہ عرب پونی سترہ عرب روپے جو ہے اس کے لئے رکھے گئے ہیں اور اس کا پی سی بان بھی ابھی تیار ہو گیا ہے اور ابھی کام اس میں انشاءاللہ وہ کریں کی یعنی پچھلے دنوں میں خود اس روڈ کے لئے میں وہاں تحریک التواز جمع کی تو مراسائی صاحب نے توجہ دلاو نوٹس اور وہ ٹیبل شندور اور گلگت اس کے لئے بھی پونی سترہ عرب روپے رکھے گئے ہیں لیکن وہ اس پہ کام شروع نہیں کریں یہ چترال کی طرف پہلے کام شروع کریں گے اور اس کو مکمل کر کے گلگت کی طرف جائیں گے اس کے علاوہ انہوں نے دو چیزیں میرے میرے کشیسوں سے وفاقی حکومان نے اس کے لئے جو حقائق ہے جو حقائق ہے وہ میں بتاتا ہوں میرا تعلق جماعت اسلامی سے اس وقت حقیقت یہ ہے کہ سیاسی میدان میں دشمانی ہے سیاسی دشمانی مگر جو حقائق ہے دوسری طرف آتے کیونکہ یہ روڈ کا کافی بجلی بجلی پانچ میگا وارٹ صرف چاہیے اور اس علاقے کے لئے اور وہ بھی میسر دیکھیں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ تیس میگا وارٹ بجلی چترال کو چاہیے اور چترال جو ان کے ضروریات ہیں وہ پوری تیس میگا وارٹ پوری چترال کی ضرورت تیس میگا وارٹ ہمارے صبح کتنا بجلی پیدا کر رہے ہیں چار ہزار چار ایک اس وقت آٹھ اشار چھ میگا وارٹ بجلی خرچ ہوتی ہے اس کی وجہ کیا ہے آٹ اشار چھ میگا وارٹ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ٹرانسمنشن لائن نہیں خراب مثلا میرا اپنا یوسی جو ہے وہ بجلی ہے اس سے محروم ہے اویون اس کا یوسی میرے بھائی وہ محروم ہے اچھا شہدی اور سیطابات اور اکیسو اور نیری چاہ جان پورا یوسی ہے وہ مکمل محروم ہے بارڈر ایریا کو ہر حکومت احبیت دیتی ہے لیکن برنیوال علاقوں کو ہماری حکومت کوئی اہمیان نہیں دیتی ایک بات تو ہے درمیان میں ایک اگر ہم آتف خان کو اور باقی لوگ کو جو ہمارے یہاں پر بہت بڑے بڑے تو کانسونٹرنٹ اتنی بڑی بوجھ ہے اور آج کل یہ جو آپ کیلئے اطلاع نارض یہ ہے آپ کو پتہ بھی ہے کہ آج کل یہ حکومت ایپس کے ذریعے چلا رہے ہیں اب جو ایپس کیلئے کیا ضرور ہوتی ہے بجلی اس لے کہ اس کے بغیر چارج نہیں ہوتا تو ایک آئیڈیا میرے ذہن میں آگیا ہے آپ اس پر ضرور کام کریں جن علاقوں کا ذکر کیا میں تین علاقے ایسے ہیں جو کہ تو وہاں پر اگر اخبارات میں اخبارات کو بند کر رہے نا اخبارات کو منی کر امیڈیا کے ساتھ سے زیادہ محبت نہیں ہے تو ان کے لئے چطرالے کے ایسی جگہ ہے جہاں پر آ کر وہ اندیرے میں ایسی سے ریلیڈی جب آپ اوریزم کی بات کرتے ہیں اکیسوے صدی میں اور دجری نہ ہو میں کیا تو اور جو کہا جاتا ہے جو چطرال کے لیے اور سپیشلی کیلاش کیلی کھا جاتا ہے کہ اگر اس میں تھوڑی سی توجہ دی جائے اب بڑے خوش ہوں گے کیا کیے ایک دنیا کا نادر تری میں نے ایک ایڈیا ہے بڑے خوش ہوں گے دیکھیں جی دامیل محروم ہے الحمدلللہ میں نے کوشش کی اس میں دو تین چیزوں میں کامیاب ہوا یعنی سوہ سال میں میرے بھائی شہادت دیں گے کہ قومی اسمبلی میں جتنی آواز میں نے اٹھائی حبدالقبر چترالی اور یہی وجہ ہے کہ تمام میں یہ صحیح بات ہے اچھ چھلو شہادت تو دے دی ابھی میں کال لے لیتا ہوں جو نہیں مولانا صاحب ایک سیکنڈ کال لیتا ہے ہلو السلام علیکم جی ہلو اچھا چلے اچھا چلے اور اشریت ان علاقوں کے تقیبان چھ سات علاقے ہیں ان کے تمام کاغازی کروائی جو مکمل مکمل ہو گئے ہیں اور پلاننگ ڈیویجن نے بھی ان کو منظوری دی ہے اچھا اس وقت پی ایس ڈی پی میں انہوں نے اس سال کے لیے ایک سو پچاس میلین پندرہ کرو روپے رکھے تھے وہ بھی ریلیس ہو کے پیسے آگئے ہیں بروز انشاءاللہ اس کا اتداء ہوگا اور یہ جو بھی جتنے بھی فن آتے رہیں گے ہم آگے جا کے انشاءاللہ اس کو مکمل کریں گے اس کے علاوہ میں نے کوشش کی دیکھیں گے اپر چترال کے لیے گریسٹریشن ایک ارب چوالیس قروع ایک ارب چوالیس قروع روپے ورخضی حکمان رکھیں اور اس سال اس پر کام شروع ہو رہا ہے کام ابتدائی کام یعنی اس پر شروع ہو جائے گا انشاءاللہ ہاں البتہ ایک چیز ہے کہ چترال گرم چشمہ روٹ یہ بہت اہم یہ بھی بھونڈریوال علاقہ ہے شاہ سالین سے ملتا ہے اور اس کی اہمیت اپنی جگہ اچھا گرم چشمہ روٹ جو ہے یہ ہمارے لئے حقیقت یہ ہے انشاء والوں نے بھی میرے ساتھ تو جھوٹ بولا انشاء والوں نے کہ یہ صوبائی حکومات نے ہمیں لگ کر نہیں دیا ہے اور کابینا نے فیصلہ نہیں کیا کابینا نے جب فیصلہ کیا تو اسامبلی سے قرار دات پاس نہیں حالانکہ سب چیزیں ان کے غلط بین ایک بہت خیال دکھائی اس کے بعد مزیززادل صاحب سے پوچھیں گے اسی علاقی کے سیاحت کے حوالے سے ہلو سلام علیکم جی جی سر جی کون سا بات کر رہے کہاں سے ٹھیک ہے جی میں قاضی صلی اللہ علیہ دین بول رہا ہوں جی فرام سٹرال سے جی جی سر میرا گیٹ ویٹ سٹرال سے میرا تعلق ہے میں ایم ایل اے صاحب ایم ایل اے صاحب سے پوچھتا ہوں کہ ایک کیسوئی صدیمی ہے ہم اندھیرے میں بیٹھے ہیں لوکل ہائیڈر پال بھی ہمارے پاس یہی میں اس پر بات ہو رہی ہے جی اس پر بات بھی کرتے ہیں مگر کیا آپ دونوں سے آپ میرے خیال میں ان کو بات کرنے چاہیے میں تھوڑا اسے میرے ایک سوال ہے زکی صاحب نے جو بات کی ہے کہ اتنی بجلی چاہیے یہ نہ ہونے کی برابر ہے یہ جو ہر سال سلاب آتا ہے اور یہ پانی آ کر جو ہے نا پورے علاقے کو ملیامیٹ کر دیتا ہے کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ ابھی تک آپ لوگوں کی جو پلاننگ ہے صبحی حکومت کی اس میں کوئی یہ شامل ہے کہ آپ لوگ اس پر جو ہے نا بجلی کے پیدا کرنے کیلئے سوات کی طرح کوئی یونٹ لگا رہے کوئی ڈیم بنائے کچھ اور کر لیں دیکھیں میں آپ کو دوڑا سوالات کرتا ہوں ملکل لیکن بھائی میں اس پر ملانا صاحب نے جتنے بھی روڈز کے حوالے سے بجلی کے حوالے سے باتیں کی اور یہ حقیقت ہے اور اچھی بات ہے یہ سچے نمائندہ کی کر رہے ہیں لوگ تو کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی حکومت جترال میں کچھ نہیں کرنے جا رہی ہے لیکن جتنے لوکیشن ہوئی ہیں جتنے کام شروع ہو رہے ہیں بہت بڑی باتیں اور یہ از نمائندہ خود ہی وہ بتا رہے ہیں اب جیسے کہ یہ تو نیشنل وابڈاک کا کام تھا پی ٹی آئی کی حکومت تو نہیں تھی پچھلے اس میں اب ہمارے حکومت میں لوگوں کے مسئلے وقتی طور پر حل کرنے کے لئے کیا کیا چھپن مایکرو ہائیڈلز بنائیں ان میں سے سیونٹی ایٹی پرسن کمپلیٹ ہو چکے ہیں میرے اپنے گاؤں میں بجلے پیدا ہوتی ہیں ہوتی ہے میرے گاؤں میں بجلے ہے ٹھیک تھاک اس سے ٹی وی بھی چلتے ہیں جنیٹر بھی چلتے ہیں اس سے فریزر سب کچھ چلتے ہیں بھوم بریت میں بنائیں دور دراص ارندو میں بھی افتتاہ ہوا ایسے علاقوں میں چھپن چھوٹے بجلگر بنا لیے پی ٹی آئی کی بزرشتہ حکومت نے اور ریشن بجلگر پر چورسی کروڑ سے ابھی کام کا آغاز ہو چکا ہے ابھی جاری ہے ابھی جاری ہے اور آپ جو سوال کر رہے تھے اب ہماری حکومت جو ہے اس میں پلاننگ بھی ہو چکے ہیں اور سائیڈ بھی ایڈنٹیفائی ہو چکے ہیں بجلگر اتنا چکراز میں بن رہا ہے کہ انشاءاللہ ہم پورے صوبے کو بجلگر دیں گے انشاءاللہ اس پہ کام ہو رہا ہے تو رہی بات پچھلے ابھی جو آپ ٹورزم کے حوالے سے یا کلاش کے حوالے سے بات کر رہے ہیں پیچھلی حکومت میں پی ٹی آئی کی حکومت نے کلاش ویلی کو آپ لے لیں ہنڈرڈ سٹوڈن ہسٹل بنا لیا تیار ہوا دس کروڑ کا بوموریت میں کلاش ویلی میں پورے تینوں ویلیز میں کوئی گرس سکول میڈل سکول تک نہیں تھا میڈل سکول اور ہائی سکول بن گیا آپریشن آپریٹ بھی ہو رہے ہیں ہائی سکول انرمبور اور اسی طرح ہر سیکنڈری بوموریت میں کننسٹرکشن جا رہی ہے آپ ایڈوکیشن کے حوالے سے آپ پورے چتال کو چھوڑ کے ایک ہی ویلی کو دیکھ لیں وہاں پہ میں تو ایمپی اے نہیں تھا کیلاش میں کلچر کے حوالے سے دیکھیں ہمارے گرویارٹ ختم ہو چکے تھے اور جو فسٹیویل پیسز جو ہے اب کیلاش کے لوگ عبادی بڑھ گئی ہے ایک دو آزار دس میں میں نے اپنے ایک سروے کیا تھا کیلاش کی عبادی جو ہے وہ رمبور میں گیارہ سو تھا ابھی چودہ سو ہو گیا ہے بوموریت میں تیرہ چودہ سو تھا ابھی ستارہ سو ہے بریر میں چھ سو سے ابھی آٹھ سو چھ سٹھ ہو گئے ہیں اب جگہ کم پڑ رہی تھی ٹورس بھی آ رہے تھے کسی حکومت میں توجہ نہیں دی اب پی ٹی آئی کی حکومت زمین خرید رہی ہے خرید چکی ہے تو اب جگہ بڑھا ہوگا تو ٹورس بھی آئیں گے یہ ایک میرے پاس میسیج بھی آیا ہے آپ دونوں سے امولان صاحب آپ بتائیں مثال کے طور پر کل پچیس ہیں پچیس تاریخ ہیں ٹریسمس بھی ہے چھوٹیا بھی ہے اس کے بعد جو ہے ہیپی نیوئر نائٹ کی چند لوگ مناتے ہیں اس کو بعض لوگ تنگ آجاتے ہیں ان علاقوں کے طرف جانا چاہے مثال کے طور پر اس بندے نے کہا کہ میں اسلام آباد میں ہوں اگر میں چترال جانا چاہ رہا ہوں تو بائی روڈ میں کتنے گینٹوں میں پہنچوں گا یہ ایک سوال ہے میں خود دیکھیں اسلام آباد سے اسلام آباد سے آپ آئیں گے کرنل شرخان انٹرچینج اور وہاں سے آپ چکی درہ تک اس روڈ پہ سوالت ہائی وے پہ جائیں گے یہ تو دو گھنٹے ایکسپریس وے پہ دو گھنٹے نہیں نہیں سوہ گھنٹہ سوہ گھنٹہ سوہ گھنٹے اچھا اسلام آباد سے چترال میں خود تقریباً چھے گھنٹے میں پہنچ چکا اچھا ہو گیا بہتر ہو گیا پہلے ہم نو گھنٹے دس گھنٹے میں اپنے گاڑی ہوتی تھی تو پہنچ جاتے تھے اور میں کئی دفعہ ایک دفعہ نہیں چھے گھنٹے میرا یعنی اس دن میں صبح سوہ گھنٹے نکلا جس وقت اچھا کی طرح چوک میں وہ درنا ہو رہا تھا نا تو میں ساڑی تین بجے نکلے رات کو میں نے کہا کہ جب وہ لوگ آئیں گے تو اس سے پہلے میں چترال پہنچ جاتا ساڑی نو بجے میں پہنچ گیا ہے کہ وہاں پر آہ امن آمان کی صورت حال بہت بلکل جیسے کہ آپ منتخب مہندے ہیں میری بات سنیں میری بات میں اکیلہ ڈرائیونگی کرتا ہوں بھرتا بھی ہوں اور میرے مجھے پولیس دیئے ہیں سیکورٹی مجھے دیئے ہیں اس پی صاحب نے بہت اچھے بندے بھی ہیں اور چترال میں خاص کر مناشیات کے خلاف اس وقت وسیم ریاض صاحب ہیں جو کام کیا ہے میں اس کو اس وقت خراج تحصیل پیش کرتا ہوں ایک کال ہے کال لیتے ہیں میرے خیال میں ان لوگوں کا بیہت منتے ہیں ان کو ایک پلیٹ فارم ہے آپ لوگ ضرور کال کیا کر اس لیے کہ یہ ہم نے آپ ہی کے لیے پروگرام شروع کیا ہے دو متخابہ سلام علیکم جی جی کوئی سا بات کر رہے ہیں کہا سے اور کیا کہنا چاہیے میں امیر بات کر رہا ہوں جدرال لوگر سے جی گوڈ بتائیے میں اپنے ایم اے صاحب اور ایم پی اے صاحب سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ ہماری جو الیکٹیٹر میں ہیں ان سے ابھی لواری اپلوچ روٹس میں کام بنے اوکے پل سوالے سے ہمارے میں نے ابھی تک کیا کام کی ہیں نمبر ایک نمبر دو چطرال شہر کے اندر چطرال شہر کے اندر چو پل سے سنگو تک جو روٹ کا حال ہے اتنا خستہال خدا کی قسم ہم لوگ بیدے میں جا سکتے ہو جی جو غبار کھٹے گاریاں خراب ہوتی ہیں تو اس حوالے سے ابھی تک کیوں ہوں یہ لوگ کام نہیں کر رہے ہیں ہم ان کو ووٹ اس لیے دیتے ہیں ایسر میں ایک اور سوال جو ہمارے انیپلوئی جو بیروزگاری بیروزگار وہ انٹی ایس میں اپلائے کرتے ہیں اسٹی ایس میں اپلائے کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ لوگ ہمارے ٹیسٹ وغیرہ سواد میں رکھتے ہیں پیچھنے دنوں ہم بٹھیلا گئے تھے وہاں پہ ہم نے جو انٹی ایس کی انویجیلیٹر ہے ان سے ہم نے کہا کہ بھئی ہم پتیس لوگ تھے ہمارے لئے کیا کتانویجیلیٹر نہیں رکھ سکتے ہیں تو اس نے کہا کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے یہ آپ کے منتخب جو نمار جگان ہے ایم این اے ہیں ان کا کام ہے تو ہمارے ساتھ الختمت کا جو صدر وہ بھی گیٹھا ہوا تھا ٹیسٹ کے لئے میں نے اس کو بھی اسی ٹائم کہا گیا خدا کے لئے ایم این اے کو کہیں جو ٹیسٹ ہوتے ہیں کم سے کم وہ تو یہاں پہ ہو جائے ہم ادھے رات کے نہ ہوتل سے ہوتا ہے نہ ٹیسٹ سینٹر کا ہمیں پتا چلتا ہے تو یہ بہت شکریہ اچھا یہ بہت اچھی بات ہے جو میں نے نوٹ کی وہ یہ ہے کہ چترال کے لوگوں میں سیاسی شعور بہت زیادہ ہے بہت زیادہ ہے نہیں دیکھیں میرے بات سنیں میرے بات میں آپ کو عرض کر رہا ہوں ایک تو یہ ہے کہ ہمارے لوگ جو ہے نا جو ارندو سے لے کر بروغل تک سارے سیاسی لوگ ہیں اچھا یہ ڈسکیشن کرتے ہیں ملکی حالات بہت اچھی بات نظر رکھتے ہیں یہ بہت اچھی بات ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ لواری ٹینل اپروچ روڈوں کے بارے میں میں نے دیٹیل بتا دیا کہ میں نے قومی اسمبلی میں تحریک التوات سوالات میں نے جمع کیا ہے بعد میں نے کیا ہے میں نے وزیر وزیر مواصلات سے ملاقات کیا ہے کہ انہیچے انہیچے سے میں مل چکا ہوں اچھا ایک تو یہ بات ہے اور جہاں تک چترال اور کالیج یونسٹی روڈ ہے اس کے لیے بھی میں نے وہاں انہیچے چیرمن سے اور پھر مراسائی صاحب سے اور اس میں میرے بھائی انہوں نے بھی کام کیا ہے انہوں نے بھی کام اور ہمارے جو ایکسن ہیں سینڈیو کے انہوں نے بھی کافی کام اس میں کیا ہے وہ بھی انشاءاللہ چیزیں جو ہے نا چند ہفتوں میں یا چند مہینوں میں نہیں ہو سکتی نا اس میں کافی ٹائم بھی لگتے ہیں اچھا یہ والا ضرور آپ بتائیں یہ جو ایک ایشو ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم ٹوریزم کی بات کرتے ہیں میں اس بات کے اعتراف کرتا ہوں میں نے زگی صاحب کو بتایا بھی کہ اس حکومت کی جو خاص کر وہ دیرازم صاحب کی جو بلچسپی ہے اچھا اس میں ایک بات رہ گئی نا جی ہم پیارے بات رہ گئی نا جی وہ جو انٹی ایس یا اسٹی ایس یا اوٹی ایس یا فلان فلان یہ جو ہیں نا جی اچھا اس میں اس میں قومی اساملی میں سب سے زوردار آواز میں نے اٹھائی ہے اچھا اس کے نہ میں نے اس کو کہا کہ دیکھیں ہر محکمہ جو ہے دو چار بندوں کو نمزد کرے اور وہ پرچہ بھی بنا لیں اور یہاں ہی آپ ان سے ٹیسٹ لے لیں آپ کتنے نوکریاں دے رہے ہیں کہ آپ ہزاروں بچوں سے کرون روپے جمع کر کے وہ کا کھارے اسلامباد میں اچھا اس میں یہ ہوا اس میں یہ ہوا کہ الحمدللہ اس کو سپیکر صفقہ حصر صاحب نے کمیٹی کے حوالے کیا ہے اب کمیٹی میں ہمیں بلائیں گے اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ان انٹی اے سے یا اسٹی اے سے یا فلان ٹی اے سے یا او ٹی اے سے ان سب کو ختم کر کے ہر محکمہ جو ہے نا جی بردی کے لیے بردی کرنے کے لیے تقاروری کرنے کے لیے ایک بھوٹ بنا لے اور وہ بھوٹ جو ہے پرچہ بھی بنا لے اور ادھر جا کر ان سے یہ میں آپ سے بتانا چاہتا ہے کہ زکی صاحب بھی اس پر وہ کر لیں گے یہ ایک تو یہ ہے کہ زکی صاحب ہم تو اوریزم کی بات کرتے ہیں ہم جانا پر سیڈیٹیز کی بات کرتے ہیں مگر آپ نے پڑا ہوگا دیکھا ہوگا خیبر نیوز پر پروگرام بھی کیا ہے کہ کم از کم ہنڈر پرسنٹ جہاز کے وہ قرائے میں اضافہ ہو گیا ہے مطلب وہ میرے لیے اور آپ کے لیے بھی ناممکن سی بات ہو گئی ہے کال لے لے مگر میں ایک سوال چھوڑتا ہوں وہ یہ ہے کہ چطران ائرپورٹ کی اپگریڈیشن کی جو بات ہو رہی تھی کہا جا رہا تھا کہ چطران ائرپورٹ کو جو ہے نا اس کی اپگریڈیشن کریں گے سوات ائرپورٹ کو کھولیں گے سوات میں تو ائرپورٹ جو آپ کو کھولیں گے میں بھی ملے اس میں جائے اچھا اس میں ہے کال ہے میرے خور میں وہ اسے جی اللہ السلام علیکم جی کان صاحب بات کریں کہاں سے جی صاحب میں دروش سے بہت ہے ارپورٹ سوال ہے جی بولیں میرے سوال کہ امینیس صاحب سے امینیس صاحب چوہ وار بار کرے میں ہر جی اس پر آواز ٹھا رہا ہوں اسمبلی میں انٹی ایس کے لئے روڑوں کے حوالے سے تو اس کا مطلب ہے کہ میں نے ایک صاحب کے جو کوشش نے سوال ہونے سنا جا رہا ہے تو ایمینے صاحب کو چاہیے کہ جترال کے عوام کے جو وہ ننگ نظر رکھتے استیفہ دے دیں یہ کیا بات ہے تو اس کا مطلب ہے کسی سے استیفہ دے دیں جب عام آپ سے نہیں ہو رہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ عوام کے خدمت نہیں کر رہے ہو اپنے لئے سمجھے پہ بیٹھے ہو تو یہ میرا کوشش یہ ان کے تجویز ہیں ان کا سوال نہیں تھا یہ ان کے تجویز ہے اچھا ٹھیک ہے تینکیس سو مچ لیکن ایک بات میں آپ کو پسا دیں تیجاج ان کے رہے لیکن ٹائم کیونکہ ہمارے پاس کام میں صرف دو ایسی چیزیں ہیں اصل میں ایک بات کرتا ہوں سر ترقی آتی کام کو ان کا جواب مجھے دینا ہے نا جی سر وہ چھوڑے نا جن لوگوں نے یہاں بیجا ہے تین کاموں کے لئے اسلام کی نمائندگی پاکستان کی نمائندگی اپنے حلقے کے مسائل کو اوجاگر کرنا کام نہیں ہے قومیہ ساملی میں اسلام کے لئے بات کر رہا ہوں پاکستان کے لئے بات کر رہا ہوں اپنے علاقے کے مسائل اللہ حاضر و ناظر ہے کہ میر اس میں جنگلات کی جس طرح بید ریخ کٹائی ہو رہی ہے تین سو میرے کٹ موشن آئے ہیں چطرال کے مسائل پر تین سو کٹ موشن یہ عبدالعکبر چطرالی ہے دن میں کام سکتا ہوں یہ ائرپورٹ ہونی بات بتا رہے پیر زکی صاحب ائرپورٹ کی جو بات آپ کر رہے ہیں کراہ جو ہے ابھی چھ ہزار سے سات ہزار کے درمیان ہے میرا کیلئے میں بشاہر سے اور اسلامباد سے مگر اس میں شکریت کی آتی ہے کہ آپ لوگ جو ہیں نا بوکنگ کر لیتے ہیں اور بات میں جو ہیں نا پیائی آنے کے لیتے ہیں سر مہینے میں کبھی ایک یا دو میں اس پہ آتا ہوں جب تک ہم ٹوریزم کو بڑھا لیں گے پھر تو فلائٹس اور ائرپورٹ کی وہ ہوگی ابھی تو اکثر افتے میں دو فلائٹس ہوتے ہیں تب بھی اس کے لیے پیسنجر پورے نہیں ہوتے ہیں میں نے کوشش شروع کی ہے چترال کو انٹرنیشنل ائرپورٹ ڈگلیئر کر کے چترال تاجکستان وہ پروپوزل پرائی منیسٹر کو بیچی گیا یہ کمیٹی میں ہے اچھا آپ جنگلات پر بات کر رہے تھے دیکھیں پی ٹی آئی کی حکومت جو تبدیلی کے بعد لے کے آئی ہے واقعی میں لوگوں کے ذہن تبدیل کر دی ہے ڈپارٹمنٹ کے آپ اگر پانچ سال پہلے کی حکومت دیکھیں چیف منیسٹر سے لے کے فارس گارڈ تھا یہی سوچ میں تھے کہ کہاں پہ درخت ہیں کہاں پہ جنگل ہیں کٹائی کر لے اور ہمارے جب میں کتنے آئے گا جب ہماری حکومت نے پولیسی چینج کر دی مکمل طور پر اس طرح کٹائی لگا دی پوبندی لگا دی تو جو سات آٹھ سال پہلے کی کٹائی شدہ لگ دی ہے وہ ابھی بھی اٹھانے نہیں دی ہیں ابھی بھی اٹھانے نہیں دی ہیں پرمیٹ کے علاوہ جو اپنے گھروں کے لئے لوگ لے کے آتے ہیں وہ کمل طور پر بندی ہے ساتھ میں تو پرمیٹ بھی بن ہے اچھا اب اور میں کہہ رہا ہوں یہ آپ لوگ خود حصمت ہے کہ وہاں پر آپ لوگ اپنا لگلی ایک اور میں بات کر رہا ہوں میں ایک ضروری بات کر رہا ہوں ضروری بات کر رہا ہوں جو نیچر گروڈ تھا فورس کا وہ خط وہ روک چکا تھا ابھی جو کلوجرز کی ہیں جو کلوجر کے بعد جو جنگل کو بند کی ہیں بگرے نہیں چھوڑتے ہیں تو یقین جانے ایک درخ کے نیچے میں خود بگریاں چراتا رہا ہوں ایک درخ کے نیچے ایک درخ کے نیچے یہ اپریل ماہ میں ہزاروں پودے اکتے ہیں تو بگرے ان کو کھا جاتے ہیں اب کلوجر کی وجہ سے آپ اندازہ لگائیں کہ نیچر گروڈ جتنا لوگ کتنا بیلی انٹری سنامی یہ پودے لگانے والے نہیں ہیں نیچر گروڈ بھی ہوا ہے اس کا تو ایک تو یہ ہو گیا ہے دوسرا بھی اگر کسی بھی آپ دی اے فو کے آفیس میں جا کے بیٹھیں آپ کو کٹائی کی بات نہیں سنیں گے اچھا فلان پلانٹیشن کا کیا ہوا ہے تصویریں آ گئے ہیں ریپورٹ آ گئے ہیں یعنی کوئی درخ لگانے کی بات آ گئی ہے ایک چینجس آ گئی ہے ملک میں تو یہ آپ عبداللہ برخان صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ میں وہاں پہ اسلام کی ریپریزنٹیشن کرتا ہوں آپ نے آپ پہ آپ کو کچھ پتہ ہے کہ سائیکلوجیکلی وہاں پہ نوجوانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے چترال میں کتنی خودکشیاں کی انہیں پچھلے دنوں میں ملک انڈویزن ٹاپ پر ہے ایکزیکلی تو کیا آپ نے کبھی سوٹا ہے سر نہیں ابھی جو نتائج آئے تھے میرا خیالے میٹرک کی بات ہو رہی تھی یا میڈیکل کی تو اس کے بعد بہت زیادہ سوسائیڈ کیسز ریجسٹر ہوئے کبھی کوشش کی اس حوالے سے کہ یا سیکلوجیکلی نفسیاتی طور پر جا کے ان کو سمجھایا جائے اسلام تو امید اور عظم اور حوصلے کی بات کرتا ہے جی اس میں جی بنیادی طور پر تعلیمی اداروں کا کردار ہے جی دیکھیں آپ کے تعلیمی نظام اس طرح ہے کہ اس میں ایک بندہ جو ہے وہ امی تو کر لیتا ہے لیکن سورہ فاتح کا ترجمہ ان کو نہیں آتا اسلام کے بنیادی تعلیمات سے وہ ناواقف ہے قرآن و حدیث سے وہ بالکل نابلت ہے جو بندہ قرآن و سنت سے واقف ہو جو دیکھیں اللہ تعالیٰ و تعالیٰ نے جو نیامت ہمیں دی ہیں اس کا ہمیں شکر ادا کریں اور جو مسائل اور مشکلات اور اس کو مردانوار اس کا مقابلہ ہم کریں یہ میں کہہ رہا ہوں یہ تعلیم آپ نے کوشش کی وہاں پہ دینے کی بلکل ہم مسجدوں میں دیکھیں ہمارے وہ کہتے ہیں نا ملہ کی دور مسجد تک جو وسائل ہمارے ہیں اس وسائل کے اندر اگر وسائل ہمارے ساتھ ہوں اور یہ ایک پروگرام بنایا جائے پورے چترال میں پھیلنے کا بلکل میں تابع دار ہوں اس کے لیے اور اسلامی تعالیمات سے روگردانی ہی کی وجہ سے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ ایک نوجوانوں کے ساتھ بھی مزاق ہو رہا ہے اب ہمارے وہاں جو کلاسکور کی ملازمتیں ہیں تین دفعہ ہزاروں بچوں کو بلائے گیا پھر کینسل کیا گیا ابھی جو ہیں پھر وہی صورتحال ہے ذہنی طور پر ان کو ٹرچر کیا جائے اور یہ صرف کترہ کا مسئلہ نہیں ہے دیکھیں آپ پیشان میں گبلے ہوئے ہیں ابھی بھی میں آپ کہہ رہا ہوں کہ ڈسٹرک ہیڈکوارٹر اسپتال میں گبلے ہوئے ہیں ابھی بھی میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ڈی اے چو کے دفتر میں بلکل گبلے ہوئے ہیں کوئی نوجوانوں کو نوجوانوں کو ان کے حقوق نہیں دی جاتے ہیں میں کہتا ہوں برکزی حکومت نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ قرآن دازی کے ذریعے سے ان نوکاریوں کو دیا جائے اور یہی فیصلہ سبائی حکومت بھی کریں قرآن دازی کریں جو ہمارے بچے ہیں چترال کے بچے ہیں میرے بچے ہیں میں آپ کی بات سیکنڈ کر رہا ہوں ان کو ضروری تھی نہیں تھی گورنمنٹ پوسٹس کرنے کی یا ان پہ نوکرییں دینے کی آپ یہ ہمارے گلے میں یہ بی آٹی کا توفہ نہ ڈالتے آپ نے جو کہا تھا نا کہ ٹورزم پہ سب سے زیادہ آپ یہی آدھا پیسہ وہاں پہ خرچ کر لیتے تو آپ کے سارے نوجوانوں کو نوکری مل جاتی کریں نا باجی آپ کا ایڈیا تو کیلاش جو ہے یہ تو 112 آرم روپے صبح میں تقسیم ہوتا ہے اس میں میں آپ کو ایک بات بتاؤں زاکی بھئی پی ٹی آئی کی حکومت جو ہے نوجوانوں کے لیے خاص کر جو پڑھتے ہیں محنت کر دیں ان کے لیے بلیسنگ ہے کیونکہ ہم جب پڑھ رہے تھے تو ہمارے ماں باپ کہتے تھے بیٹھا پڑھ کے کیا کرو گئے پولیس بننے کے لیے یا تو سفارش چاہیے یا رشد چاہیے اب میں امٹی ہوں اب تو لوگ کہتا ہے کہ وہ سفارش والا کام بھی ٹھیک نہیں نہیں اب بات تو سنیں بات تو سنیں بلکہ جو ہیں وہ بھی ختم ہو رہی ہے اب ہمارے ایم این اے صاحب یہ پولیس بڑھتی نہیں کر سکتا میں نہیں کر سکتا انٹی ایس میں جو پاس ہوتے ہیں وہ ہی بڑھتی ہوتے ہیں ہاں کلاس فور کی جو مولانا صاحب نے بات کی وہ لیکن کلاس فور یہ جس کو بھی ملے گا چترال کے لوگوں کو ملے گا ٹاس ہونے والے بات پہ میں بھی اگری کرتا ہوں اب پی ٹی آئی کے حکومت اب دیکھیں ٹوریزم بڑھے گی تو چترال میں لوگوں کو وسائل جابز ملیں گے وہاں پہ مینریلسٹر مائنس پہ کام ہوگا تو جابز ملیں گے اس پہ کام نہیں ہوا اس کی ذمہ دار پیچھلے حکومت ہیں اچھا ایک اور بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ابھی جو ہماری حکومت نے اس کو پریاریٹی پہ رکھا ہے دوسرا جو ہے موبیلیزیشن پہ چترال پہ کام ہو رہا ہے اور خودکشی جو ہے چترال سے زیادہ سوات میں ہے بونیر میں ہے چرسدہ میں ہے لیکن چترال کے لوگ باشور ہیں وہاں ہنٹرنیٹ کرتے ہیں خودکشی کا دنیا سمجھا انٹرنیٹ ہے نٹ ہے اچھا اب جا کر باگ دکھائے تھے اب جا کر جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ بھائی یہاں تو شاید اس طرح کی ڈیلیوری نہیں ہو رہی تو ایک ڈیپریشن ہے اور پوری قوم ڈیپریشن نہیں ہے لیکن شکریہ چترال میں پی ٹی آئی کی حکومت کیانے کے بعد کافی حد تک خوشی کے اگر آپ ریشو دیکھیں وہ کم ہو چکا ہے چلیں خوشی کے بعد ہم پرگرام کا وقت ختم ہو ہم دعا کرتے ہیں ایک منٹ ہے میرے پاس ایک منٹ میں کہتا ہوں کہ دیکھیں پی ٹی آئی کی حکومت میں چترال میں یونیسٹی بنا دی پیچھلے حکومتوں نے وہاں پہ دو دکان کھولے تھے ایک بچہ خان کے نام پہ ایک بنظیر کے نام پہ ایک ہی حکومت تھی مل کے ایک یونیسٹی بنا لیتے چترال کی لیکن وہ یونیسٹی کا بیٹنگ ابھی تک نہیں بنا صحیح بات میں نے ابھی تک جو کام کے ارندو روڈ کو بچہ خان اور بنظیر کا نام دی ہم تو کہتا ہے ہم تو کہتا ہے جائیں گے ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے بیٹیفیکیشن آف چترال کے لیے سینتیس کرون روپے پی ٹی آئی کی حکومت نے دے دیئے سوائی حکومت نے اور انشاءاللہ مارچ تک کام کا آغاز ہوگا جو ابھی اس نے میکا چھے آر سی سی پول میں نے ابھی شامل کروا بلکہ میں جیسے آپ نے پروگرام سے پہلے کہا تھا ہم کوشش کریں گے کہ خود آپ لوگوں کے ساتھ وہاں پہ اپنے نمائندے کو بھیجے تاکہ وہ اپنی نظروں سے دیکھیں یہ چیزیں آپ کی سرخاب کا پر جو ہے وہ مجھے اگر یہ سرخاب کے پر کو تائمہ کے بعد میں کو ختم ہے اور ان دو پرادکٹس جو ہے جو انہوں نے سر پر جو ہے نا پکو اگر ختم ہم سلاؤٹ کریں مولانا صاحب میرے بات پہ میرے بات پہ اگری کرے تینکی سو مچ عزیزہ صاحب تینکی سو مچ مولانا صاحب کا بڑا بڑا شکریہ آپ کی جو آپ نے انٹیک گھڑی پہنی ہوئی ہے اس وقت کروڑا روپے کی تو میرا خیال ہے کہ آپ ایسے موقع بات کرے کہ آپ کو وضاحت کہتا ہے اپنے آپ کے پاس تینکی سو مچ انشاءاللہ پھر آپ کے سامنے واپس آنگے تک تک اللہ حافظ موسیقی موسیقی